اسلام علیکم دوستو کیا آل چال ہے اچھا دوستو آپ لوگ میری ویڈیوز کے اوپر زیادہ تر جو کمنٹ کر رہے ہو وہ یہ ہے کہ پالیسی ریٹرن کیسے لیں ہم ہمارے ساتھ فرار تو ہو چکا ہے لیکن اب ہم کیسے واپس لیں اور آپ پرسنلی مجھے کال کرتے ہو اور مجھے یہ کہتے ہو کہ آپ ہم سے کمیشن لے لو اور پالیسی ختم کروا دو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں میں کوئی اجینڈ نہیں ہوں کسی بھی انشورنس کمپنی کا میں اجینڈ نہیں ہوں جو میں آپ لوگوں کی پالیسی ختم کروا ہوں پہلے میرے ہاتھ میں ہوتا تھا دوست ہوتا تھا آفیس میں بیٹھا تھا ہیڈ آفیس میں تو وہ کام کروا دیتا تھا اب وہ دوست نہیں ہے تو اس لئے میں کسی سے کوئی بھی پیسہ نہیں لیتا اور نہ میں نے پہلے کبھی لیے تھے آپ لوگوں کو ٹریک ٹون کے ساتھ کرواتا تھا اب وہ دوست نہیں ہے اس لیے میں کچھ نہیں کر سکتا لیکن آپ لوگوں کو گائیڈ کر سکتا ہوں کہ اب پالیسی کو ختم کروانا کیسے ہے آپ لوگوں نے سب سے پہلے کرنا کیا ہے پالیسی ختم کرنے کے طریقے تین ہیں ایک جو آپ کی پالیسی ختم کرواتا ہے اس کی نہ چھوٹی چھوڑو نہ بڑی چھوڑو نہ ماں چھوڑو نہ بہن چھوڑو کچھ نہ چھوڑو آپ کو ہنڈر پنسنٹ جو ہے اور وہی بندہ کروائے گا جو گھٹیا قسم کا بندہ آپ لوگوں کو ایسی بیکار کمپنیاں میں فساتا ہے وہی بندہ آپ کو آپ کی یہ باریسی ختم کروائے گا اچھا اب رہی دوسری بات دوسری بات سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہ جو سٹام کرتے ہیں آپ نے سٹام والے کے پاس جانا ہے اور وہاں سے سو اور بے کا سٹام لینے وہ حلف نامہ آپ نے تیار کروانے پالیسی ختم کرنے کا ان لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ بینک سے پالیسی ختم کرنی ہے اور آپ نے حلف نامہ جو ہے وہ ہمیں تیار کر کے دیں ہنڈر روپیز گیا ہے تو آپ سے ڈیڑھ سو رویہ وہ لے لیں گے ایک حلف نامہ ہونا چاہیے آپ کے باس سو اور بے والا سٹام اس سٹام کے اوپر آپ نے منچن کروائے لینے کہ میرے پالیسی نمبر یہ ہے اور میں نے اس بینک سے پالیسی لی تھی اتنے کی پالیسی تھی میرے حالات ٹھیک نہیں ہے میں بھرنا جا رہا ہوں میں آپ اس کو ختم کرنا جا رہا ہوں ایک سٹام دوسرا ایک اپلیکیشن اس اپلیکیشن پہ آپ نے بقاعدہ دور پہ ساری ڈیٹیل لکھنی ہے کہ آپ کا پالیسی نمبر کیا ہے آپ کا بینک اکاؤنٹ کونسی بینک میں اکاؤنٹ نمبر لکھ دینا ہے پالیسی نمبر لکھ دینا ہے اپنا موبائل نمبر لکھ دینا ہے اور ایک اپلیکیشن تیار کر دینا ہے جس میں اپنی مجبوری بتانی ہے کہ میں کیوں نہیں اس پالیسی کو چلا سکتا ہے اور اس میں یہ شو نہیں کرنا کہ یہ کامپنی فراد ہے ہم ختم کرنا چاہ رہے ہیں اس لئے یہاں سے نکلنا چاہ رہے ہیں یہ باتیں نہیں لکھنی آپ نے شو کرنا ہے اپنی مجبوری کہ میں بھر نہیں سکتا میرے پیسے ریٹرنڈ کر دی جائیں ٹھیک ہے ایک اپلیکیشن ہو گئی اور ایک حلپ نامہ ہو گیا یعنی کہ جیسے سٹام کہتے ہیں وہ ہو گیا اب تیسری چیز آپ کی فائل ہوگی اپنی اریجنل فائل کسی بھی بندے کو نہیں دے نا اپنی اریجنل فائل آپ نے دے نی ہے اپنے جو بینک کے اندر بندہ بیٹھتا ہے پاریسی کروانے والا اگر وہ مانگتا ہے نا وہ بھی اس کا ویڈیو پروف آپ نے لے لینا ہے کہ یہ ہماری ویڈیو یہ فائل ہے جبلی لائف کی اور یہ ہم اس بندے کو دے رہے ہیں اور اسے دے دو اگر آپ کی فائل گم ہوتی ہے کیونکہ آج کل جو سین چلا ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ فائل گم ہو گئی ہے ہم نے بزریاں ڈاک بھیجی دی اب فائل گم ہو گئی ہے اب کچھ نہیں ہو سکتا اب آپ کے پیسے مر گئے آپ لوگوں نے فائل دینی ہے اس آت میں ویڈیو بنا لینی ہے اس بندے کی تین چیزیں ہو گئی چوتھی چیز جو آپ نے کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ یہاں تو آپ یو بیل بینک سے اگر کروائی ہے ایچ بیل سے کروائی ہے یا کسی اور بینک سے کروائی ہے اس بینک میں جو بندہ بیٹھتا ہے وہاں سے اس کو ختم کروالو یا پھر یہ سارا ڈاکومنٹ آپ کو جبلی لائف ہیڈ آفیس کراچی میں ٹی سی ایس کروالو بیس یہ ہوتا ہے کہ اپنی بینک کے ترور اس کو ختم کروالو اب یہ بندے ختم تو کرتے نہیں ہیں آپ کو لارے لپے لگاتے ہیں ختم نہیں کرتے ان کو کمیشن لگاؤ ٹھیک ہے کمیشن کے بغیر کوئی پاکستان میں کام نہیں ہوتے ان کو کہو بھائی اتنے پرسنٹ ہے میں آپ کو اتنے پرسنٹ دے دوں گا میری پالیسی ختم کروا دو وہ کروا دیں گے ٹھیک ہوگے یہ چیزیں ہیں اور کچھ نہیں ہیں اگر آپ یہ کہو گے تو ہم جا کے بینک میں بدماشی سے ختم کروا لیں بینک بدماشی سے ختم نہیں ہو گئی ہاں جو بندہ پالیسی کرتا ہے جو بینک کے اندر بیٹھتا ہے جو بڑی لائف والا اس کے ساتھ بدماشی سے ختم ہو جائیں گی کیونکہ یہ ادارہ بینکوں میں بیٹھا ہوتا ہے اور ایک نا چمل بنایا جاتے ہیں ہم جیسے لوگوں کو کہ یہ بینک ہے جبکہ بینک اور پالیسی کا کوئی کنیکشن نہیں ہے بینک صرف لین دین کا رسپونسی والا ہوتا ہے لین دینے کا پیمٹ انشورنس کو دینے کا رسپونسی والا ہوتا ہے لینے کا رسپونسی والا نہیں ہوتا ہے یعنی آپ بینک کے تھوپیمٹ دے سکتے ہو لینے کے لئے بینک رسپونسی والا نہیں ہے وہ آپ خود منتے سماج کر کے جب لیں گے تو پھر آپ کو اسی اکاؤنٹ میں ملے گی جس اکاؤنٹ سے ڈیڈکٹ ہوئے تھے بینک نہ فراڈ کا ذمہ دار ہے نہ کسی بندے کی گرانٹی لیتا ہے پیسے مرتے ہیں آپ کے برسے ہیں اگر نکلیں گے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لے گی ہوگی باقی مزید جو ہے نا میں اب ان لوگوں کے انٹریوز اس چینل پر ڈالوں گا جن کے ساتھ فراڈ ہوا ہے اور کس کس طرح فراڈ ہوا ہے میری بات کو جھوٹا رہا سمجھا کریں حقیقتاً یہ آپ کو دس سال کمپلیٹ کرنے کے بعد بیس سال کمپلیٹ کرنے کے بعد بابا جی کا تھلو ملے گا کچھ نہیں ملے گا اس سے جان چھڑوالو ٹائم سے جو نقصان بعد میں بیس سال بعد یا دس سال بعد کروانے ہیں وہ ابھی کروالو اچھا ایک مزے کی بات بتاؤں یہ بات ذہن سے نکال دو کہ جبلی لائف آدم جی پائنس سال کی بھی ہوتی ہے یہ دس سال کی ہوتی ہے اس سے کم عرصے کی نہیں ہوتی اگر کسی بندے کے ساتھ کی گئی ہے تو وہ فراڈ کیا گیا ہے ٹھیک ہے یہ دس سال کی ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کی unlimited ہوئی ہیں جن کا مرنے کے بعد ہی پیسے ملنے ہیں اس سے پہلے ملی نہیں سکتے ٹھیک ہو گیا تو وہ اپنا اس پلان کو سیٹ کروائیں اور یہ گھٹیے قسم کے ایجنٹوں سے بچیں باقی نمبر میرا دیا ہوا ہے ڈسکرپشن میں وہاں سے آپ لے لینا کوئی مسئلہ ہوا تو میں حاضر آپ کے لئے تینکیو اللہ حافظ